اتحاد انڈیا چینل پر آپ تام لوگ کا سواگت اور بہت بہت خیر مجھے میں باتا ہوں آج میرے ساتھ ایک ایسی مہمان ہے جو کسی تعرف کے محتاج نہیں کیونکہ آج ہمارے وہ پڑوسی ملک شریلنکا سے انڈیا اس وقت حاضر ہیں اور انہوں نے ہندی صاحبتے میں اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے آپ یقین جانئے کہ شریلنکا کے اندر صرف 5% انی بھاشا کے اندر ہندی ہے اب کتنے پرسنٹ ہیں مجھے بھی ایگزیکٹ نہیں معلوم اور میں چلیے میڈم سے ڈیریکٹ ہم بات کرتے ہیں میں آپ کا سواگت اور خیر مغزم کرتے ہیں میں جاننا جا رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ ہمارے درشو کا اپنا تعرف کرا دیجئے اب اپنا پریشے کرا دیجئے ایک بات کیا کیا ہے آپ کیا کام کرتے ہیں میرا نام کھوشل ہے ویسے تو کھوشل ایک شریلنکا کی ماتا کی بھی نام ہے اور میں سب سے ینگس لڑکی ہوں شریلنکا میں جو ہندی کی پرچار پرسا کرنے والے بہت مطلب پڑی لکھی ہوں بہت عدیق روپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں بھی دیکھ رہا تھا شریلنکا کے اندر جو بھاشاؤ کا تھا کہ کتنی بھاشا ہے کتنے پرسنٹ لوگ بولتے ہیں تو میں دیکھ رہا تھا یہ ہندی کا کہیں سے کہیں تک نام ہی نہیں ہے پھر یہ شاک آپ کو کہاں سے پیدا ہوا کہ ہندی صرف نہیں چاہیے اور ہندی پہلے جیسے ہمارے عادتھر لوگ سنگلی بھاشا سنگلی بھاشا سنگلی بھاشا ہمارا مادٹان ہے اور اس کے لئے انگلیسی بھی ہے تمیل بھی ہے سب چلتی ہے لیکن ابھی جیسے پہلے ہم پڑھائی کرتے تھے اس سمیں ہندی اتنی کمپلسری نہیں تھی لیکن ابھی زیادہ تر نیشنل سکولوں میں ہر ایک سکول میں ہندی پڑھائی جاتے ہیں نہیں میں بھی دیکھ رہا تھا کہ شریلنکا کے اندر سری پانچ ایک ایسے سکول ہے جہاں پر ہندی میڈیم ہندی مطلب پڑھائی جاتے ہیں میں دیکھ رہا تھا بھی نہیں نہیں ہر ایک جلے میں ہندی پڑھائی ہوتی ہاں مطلب پڑھائی ہوتی یا میڈیم ہاں یونیورسٹی انٹرس ایکزام شروع ہوتی ہے کیونکہ آج خاص ہے کیونکہ آج یونیورسٹی انٹرس ایکزام میں ہندی کی پڑھائی ہے دو بجے شروع ہوئی ہے اچھا دو بجے شروع ہوئی ہے اچھا نہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے جو لوگ جو اپنے دیش کی جو بھاشا ہوتی اس کو پرموٹ کرتے لیکن آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں شریلنکا میں ہوں ہم مجھے ہندی پرموٹ کرنا یہ بڑا سوال ہے ویسے میں نے پہلے وہ مطلب یونیورسٹی کے لیے میں نے میں ابھی سائنس پڑھتی تھی لیکن آپ سائنس کے سٹیونٹ ہے کیا پڑھا اپنے سائنس میں جس سے بائیو سائنس ہے بائیو سائنس پڑھا اور میں نہیں چاہتے تھی گھر والے چاہتے تھے میں آگے سائنس میں جا کے پڑھوں کیونکہ دیدی بھی سائنس پڑھیں اس لیے میں نے بعد میں کہا نہیں مجھے ہندی پڑھنی ہے کیونکہ میں بہت سارے ہندی پرموٹ دیکھتی ہوں جب میں تیسریک اکشامی نے تھبی سے میں نے ہندی سیکھنا شروع کر دیا فلموں کے باتے ہم سے آپ کے جو ماتا پیتا ہیں وہ اچھا رہتے ہیں کہ ہندی آپ نہیں سیکھے تو پھر کیسے کیسے سیکھا آپ نہیں انہوں نے مجھے تو پابندی لگا دی نہیں پابندی لگا دی کیسی پابندی ہی پڑھنے ہی پڑھنے ہی نہیں پڑھنے ہی اور انہوں نے مجھے شاید تین چار مہینے تک اسکول بھی بند کر دیا ہے نہیں تم اسکول بند کر دیا ہندی کی ویسے ہاں کیونکہ میں نہیں چھوڑی کیونکہ اچھا یہ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جیسے آپ آپ کی عمر اس وقت میرے کل سے کیا رہی ہوگی یہ جو آپ کی آئیو کتنی رہی ہوگی اس زمانے آٹھ سال آٹھ سال لیکن آٹھ سال کے وقت میں آپ کو ایسا لگا کہ نہیں مجھے ہندی پڑھنی ہے اور پابندے کے باوجود آپ نے سارچیوں سے کی نہیں کسے مطلب پریڑنا تھی مطلب کی لگتا رہا کہ پریڑنا مطلب میں جب تیسری کفشا میں تھبی سے میں نے ہندی فلموں کو دیکھنا شروع کر دیا فلموں کو دیکھنا کوئی فلم کا نام بہت سار ہے جو پرانی بہت طرح کوئی مطلب جو بہت فیبریٹ ہو کہ ہاں اور بھاورے جو بھی راجسکنہ کے راج کپور کے سری چار سو بھی سمجھے بہت پسند تو وہ میں نے دیکھنا شروع کر دی اور جب میں اٹھارہ سال کی تھی تب میں نے منعائی تھی یہ میں ہندی بھاشا کو سیکھنی چاہیے لیکن اجازت نہیں ہے سیکھنی چاہیے آج میرے خیال سے آپ ابھی انڈیا میں اس وقت ہیں اور آپ کی کتاب کا ایموشن بھی ہوا ہے جو کتاب آپ نے لکھی ہے آپ نے وہ قویتہ کی ہے میرے کتاب کے ایموشن اب یہاں پر نہیں ہوئے کیونکہ میں نے فانچ کتابیں لکھ چکی ہوں ہندی میں ہاں وہ ویا کر کیونکہ ہمارے یہاں اپنے قویتہ لکھا ہے بیا کرن کیونکہ بیا کرن سب سے سے شلان کرواروں کے چاہیے بیا کرن میں آپ نے کیا لکھا بیا کرن میں کیا لکھا آپ نے سارے جو جتنی بھی بیا کرن آدھیان کرنا ہے بچوں کو ہندی سیکھنے کے لئے اسی کے اوپر میں نے کتابیں لکھی پانچ کتابیں آپ کیا چکے اچھا میں ابھی آپ کا وہ دیکھ رہا تھا کہ آپ بہت ساری انڈیوز وگر ابھی چلاتی ہیں ہندی کے پرموٹ کے لئے بچوں کو وہاں ہندی بھی سکھاتی ہیں اس میں میں بچوں کو فری میں پڑھاتی ہوں فری میں پڑھاتی ہوں کتنی سٹریندھیں بچوں کی وہاں تو اتنا چلن نہیں ہوگا نہیں مطلب چھوٹے بچوں جیسے بچوں سے بڑے بڑے تک آتے ہیں اچھا اتنا تو میں نے پچار پرسار کیا اب آپ کے ماں تا پیدا اس ٹائم تو منا کرتے تھے ابھی بہت گروہ کرتے ہیں جب مجھے پہلا پورسکار ملا ڈاکٹر بیمراو امبیٹ کو یونیورسیٹی سے 2017 میں میں نے اس دن کہا پیدا جی کو آپ نے منا کر دے مجھے ہندی سیکھنے کے لئے پھر میں میں اڈی رہی پہلا مجھے انٹرنیشنل اوارڈ ملا ہے تو اس سے میں میں چھوڑتی تو نہیں ہندی آگے بڑھوں گی تو اب ابھی تو آپ گروہ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی میں انڈیا نیمبسی میں کام کرتی ہوں کام بھی مجھے ہندی کے قارن مجھے ملا ہے ہندی کے قارن کام بھی بہت ضرور کرتی یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ بھارت آتی ہیں بھارت کے لوگ کو دیکھتی ہیں بہت سارے پرام میں آپ شامل ہوتی ہیں تو یہاں پر جو ہندی بولنے والے لوگ ہیں آپ ان کو کس طرح دیکھتی ہیں کیسا لگتا ہے کہ وہ لوگ ہندی کی کتنا کام کرتے ہیں کتنا ان کو اور کرنا چاہیے کیسا لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو مل چکے لیکن ویسے میرے من میں ہیں اتنا مطلب بے لوگ ہندی کی بھائی ہندی بھاشا کیا کہتے ہیں اتنا تو کام نہیں کرتے ہیں اتنا نہیں کرتے ہیں کام اتنا کھوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ہندی بھاشا سیکھوں کی اس دن میں جو مجھے اوورڈ ملا تھا نارین اکڈیمی کے دوارہ دو شبدوں کو ایسا سنا میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنا اسی سمیں میں نے کسی بیاقتے سے پوچھا اس کا مطلب کیا تو ہم جہاں پہ جاتے ہیں کچھ سیکھ کیا ورڈ تھا وہ ابھی مجھے آدمی میں نے لیکھ لیا سچ میں مجھے یاد نہیں ایک اردو ورڈ تھا اور ایک ہندی کا شبت تھا اردو بھی پڑھی آتے ہیں اردو بہت کم پڑھی ہے اچھے لگتے ہیں اردو گانے میں یا پیار میں تو وہ اچھا لگتا ہے اچھا یہ بتائیے مجھے کوشلیا جی کہ ابھی آپ نے جو کتاب دکھی تھی میں دیکھ بھی رہا تھا کہ بہت ساری پابندیوں باوجود آپ نے ہندی سے کی سمجھی تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے اندر اب اور کیا مطلب کرے گی ہندی کے لئے اور ذہن میں کچھ چلا ہوا ہے کہ ہندی کے لئے اور کچھ کرنا ہے ایک ارادہ تو ہے شاید میں ابھی نہیں بتا اپنی جب وہ اس میں میں ہمارا درچوں کو نہیں بتا ساکسس ہونے کے بعد میں بتا جہاں پہ بس ہی ابھی فی الحل میں مطلب ہندی سے کہ جتنا میں اوپر میرا نام کے ساتھ پندیت ہے میں جیسے ہندی پڑھائی کرتے تھے تو اس میں سب سے لاسٹ ایجام سے پندیت تو میرا نام سے پندیت کا نام بھی آتا ہے تو اتنا تو میں میری مطلب پڑھائی پوری ہوئی ہے لیکن ایک ہے شاید اگلے ساتھ تک میں کمپیٹ کر پاؤں گی کمپیٹ کر پاؤں گی تو بتا سکتے ہونا ہے اچھا یہ بتائیے کہ جو لوگ بھارت میں رہ رہے ہیں ان کو کیا مطلب آپ کو میسیج دینا ہندی کے لئے ہندی بھاشا کے لئے میسیج تو تو مطلب لوگ تو بہت سارے مطلب ہندی کا پریوک کرتے ہیں لیکن جسے آپ کے جو جیسے ہم فلموں کے مادیم سے ہم سیکھتے ہیں لیکن ابھی ان فلموں میں ہندی سے زیادہ انگریسی شبتوں کا یوسکی ہے تو وہ تھوڑا کام کرنا چاہے شاید مجھے لگتا ہے پتہ نہیں ہوگا کی نہیں لیکن اگر ہوگا تو کیونکہ جتنے بھی ویشو کے بہت سارے جیسے میری پڑھائی آگرے میں ہوئی ہے پچھاس کی آس پاس دیشوں کے بچوں کے ساتھ تو وہ لوگ بھی ہندی اس لئے سیکھتے ہیں وہ یہ فلموں کے مادیم سے فلموں میں اگر ہندی شبت نہیں ہے اس جگہ اگر انگریسی شبت تو وہ کہاں سیکھ سکتے ہیں یہی ہونے شہید تو درشکو آپ نے دیکھا ابھی کہ کس طریقے سے ہندی بھادشاہ کو پرموٹ کر رہی ہے جو بھارت میں رہنے والے لوگ وہ کتنا پرموٹ کر رہے ہیں اور ان کو دیکھیں یہ کتنا پرموٹ کر رہی ہیں تو اندازہ سیکھنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کہ ہندی بھادشاہ کو ہم لوگ کتنا اور آگے بڑھا سکے آپ یقین جانے ہیں کہ سبار سو کروڑ کیا بادی ہے پورے بھارت کے اندر لیکن بھارت میں بولنے والے ہندی چودہ کروڑ رہا ہے امریکہ تو اس سے آگے کوئی آقلہ نہیں جاتا اگر وہ آپ